جی ایس ہربل سکرین پر دیئے گئے نمبر آت پر کال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونمن بهی ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا فعلاللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقا ربی فلیعمل عملا سالحا بھائی محترم بزرگو دوستو تھوڑا ہم اپنے دل اور دماغ کو ان بزرگوں کی باتوں کے طرف بزرگوں کو اس طرف لگا دیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے موقع دیا مجلس میں بیٹھنے کے ہزاروں فکریں لے کر آدمی بیٹھتا ہزاروں کام کرنے ہوتے لیکن وہ سارے کاموں کی قربانی دیتے ہوئے جب ہم دین کی مجلس میں بیٹھے تو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنے دوستو بزرگو بات کانوں سے سنی جاتی ہے لیکن نگاہوں سے دل پر اثر کرتی آدمی کی نگاہ جس طرف ہوگی دوستو بزرگو باتوں کا اثر اس کے دل پر ہوگا میں نے قرآن پاک کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ان بزرگوں کے سامنے دوستو بزرگو میں ایک جاہل طفل مکتب جو ابھی سبق شروع کیا میں نے یہ حیثیت ہے میری اور ان بزرگوں کے سامنے دوستو بزرگو ہم اپنے آپ کو اس طرح رکھ دے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے مردے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے غسل دینے والا جس طرف کروٹ دے دے جس طرف استعمال کر لے مصدہ اس طرف استعمال ہو جاتا کروٹ ہو جاتا ہم اپنے آپ کو بزرگوں کے سامنے یہ سمجھے یہ بزرگ ہیں یہ ایسا پانی اخلاص کا اور دین کی باتوں کا پلاتے دوستو بزرگو جس کی وجہ سے اللہ دلوں کے زن کو صاف کر لیتا اس کے تعلق سے اللہ امہ اکبال نے کہا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں میری چاہت بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم اٹھتے نہیں اٹھائی جاتے ہیں نگاہ پڑی بزرگوں کی نگاہ جس پر پڑ جاتی دوستو بزرگو پتھر بھی گوھر من جاتا کتنی برائی میں اور گندگی میں فسا ہوا انسان اگر بزرگوں کی نگاہ کرم اس پر اگر ہو جائے تو دوستو بزرگو اس کو اللہ کا ولی بننے میں دیر نہیں ہوتی اور اسی کے ساتھ جو میں نے پہلے ارد کیا ہم خدبے میں بارہا سنتے ہیں من شرور انفسنا و من سییات عامالینا سنتے ہیں ہم خدبے میں انسان اپنے آپ کو ملامت کرے اور اس بات کو دوراتے رہے من شرور انفسنا اے پروردگار میرے نفس کی شرارت سے حفاظت فرماؤں و من سییات عامالینا اور میرے برے عامالوں کی نحوس سے حفاظت فرماؤں ہم ہمیشہ کہتے ہیں بولتے رہے پڑھتے رہے من شرور انفسنا و من سییات عامالینا بزرگوں کی نگاہ پڑھی بزرگوں نے اخداص کا پانی پلا دیا میرے استاد مفتی عبدالعزیز صاحب رائپوری رحمت اللہ لے اکثر باتیں بتایا کرتے تھے طالب علموں کو اپنے پاس میں بٹھاتے تھے سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو مسجد کے سامنے سے بغیر وضو کے بغیر طہرت کے گزر جانا مسجد کی بے حرمتی ہے ہم اس کو سمجھتے کہ مسجد کے سامنے گانا بجانا مسجد کے سامنے ناشنا کودنا یہ مسجد کی بے حرمتی ہے دوست و بزرگوں بزرگوں نے وہ تعلیم دی کہ بغیر طہرت کے بغیر وضو کے مسجد کے سامنے سے گزر جانا مسجد کی بے حرمتی ہے آتمی اپنی زندگی کے اندر وہ پانٹ میٹ کا وقت اپنے بستر پر دے اور پانٹ میٹ میں اپنی زندگی کو سوچ لے کہ میری زندگی کس طرف جا رہی میں نے کیا کرنا میری ذمہ داری کیا ہے اور میں کیا ذمہ داری کو پورا کرنا ہوں دوست و بزرگوں بزرگ یہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں دعا پڑھتے رہے آدمی اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بادل موت موت کو یاد کریں موت کو یاد کرنا موت اس کے لئے آسان ہوگی اس کا مرنا آسان ہوگا اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بادل موت موت کی برکت کیا ہے استاد المحترم فرمایا کر دے تھے کہ موت کی برکت کلمے کے ساتھ میں موت کا آجانا اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بادل موت کلمے کے ساتھ میں موت کا آجانا موت کی برکت ہے و فی ما بادل موت موت کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ برکت عطا فرما دوستو بزرگو دنیا کی زندگی مختصر جیسا انسان کے پاس میں ٹائم مختصر ہے زندگی مختصر ہے اس مختصر زندگی کو دوستو بزرگو اللہ کی طرف لگارو ففیر روح الاللہ اللہ کی طرف دوڑو دھیان توجہ اس کی طرف لگاؤ اس سے محبت کرو اس کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو جہاں اللہ کا ڈر دل کے اندر آئے گا آدمی گناہوں سے بچے گا اس کی محبت اگر آئے گی تو جان مال سب کچھ آسان ہوگا خوربان کر دینا اللہ کی محبت بزرگو کی زندگی میں اللہ کی محبت رہی صحابہ اکرام کے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ ایک وقت ایسا آئے گا میں تیرے درمیان میں نہیں رہو گا رو دیا دوسرے کان میں فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار رہے گی یہ فاطمہ نے حض دیا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا فاطمہ اللہ کے نبی نے پہلے کان میں کیا فرمایا تو نے رو دیا دوسرے کان میں کیا فرمایا جس پر تو نے حض دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا اللہ کے نبی نے میرے کان میں پہلی مرتبہ کہا تو یوں فرمایا کہ فاطمہ ان قریب تیرا باپ تو سے جدہ ہوگا موت آئیشہ اور دوسرے کان میں کہا تو کہا کہ فاطمہ تو جنت کے عورتوں کی سردار ہوگی میں نے مسکرا دیا دوستو بزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت صحابہ اکرام کی فرمائی صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کے تربیت کی آٹھ سال کا بچہ نزول آیات کو جان لیا کرتا تھا فکر تھی کہا بحلول کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم تو ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئے آٹھ سال کا بچہ یوں فرمایا کہا کہ میں نے دیکھا جب میری ماں گھر میں چولا سلگاتی چھوٹی لکڑیوں کو نیچے رکھتی بڑی لکڑیوں کو اوپر رکھ کے جلا دیتی کہی میری زندگی اگر کھیل کود میں اگر خراب ہوگی گزر گئی اللہ چھوٹی لکڑی سمجھ کر جہنم میں نہ لگا دے وہ آٹھ سال کا بچہ رو رہا آج پچیس تیس سال کے بچے کو کلمہ یاد نہیں مزدین میں آنے کا طریقہ معلوم نہیں سلام کرنا سیعاش تک نہیں آیا ازانوں کا دینا سیع تک نہیں آیا ازان کیسی پڑھ رہے کیا پڑھ رہے کچھ نہیں معلوم بس آواز لگانا ہے آواز کدھر بھی جائے بس آواز لگا دینا ہے دوست بزرگوں زندگی ایسی نہیں چلے گی اللہ مجھے آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائیں ہمارے بزرگوں کو سننا ہے ہمارے رہبر ہے بزرگ ہے ہمارے غسال ہے ہم کو غسل دے گے جس طرف کروٹ کو کہے گے کروٹ ہو جائے گے اسی سے آدمی بنتا اور اسی سے اس کے اندر کوئی بات ہوتی اللہ مجھے آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائیں موسیقی